ہلو ایبریون آپ کا دودھ والا دودھ میں پانی ملانا بھلے ہی بھول جائے لیکن ماں راجمہوں کے اندر پانی ملانا نہیں بھولتی بکوز انہوں نے دو ٹائم چلانے بھی ہوتے ہیں سو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ماں کے صرف دل دریائی نہیں ہوتے ان کے راجمہ بھی دریائی ہوتے ہیں سو آج ہم بھی تری والے راجمہ بنائیں گے جن کا پانی چاولوں کے سائٹ سے تیر کے باہر نہیں آئے گا سو میں نے یہاں پر مکس راجمہ لیے جس سے تین گناہ پانی ڈال کے میں ان کو آج بالوں گا اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گا تھوڑا سا تیج پتہ ساتھ میں بڑی لائچی اور سالٹ بس اس کو ہم پیس سے پچیس منٹ تک سلو آنچ میں پکائیں گے ایک باری سٹیم فارم ہو جائے تو اور راجمہ کا بنائیں گے سپیشل مسالہ جس سے آپ کے راجمہ بہت ہی ٹیسٹی اور بارودی بنیں گے اسے کھانے کے بعد آپ بھلی چین کی سانس لے پائیں لیکن زمانے میں دہشت کا محول ہوگا سو آپ کہیں بھی جائیں لیکن ڈیٹ پہ نہ جائیں اور رضائی اور چدر شیئر کرنے کا تو سوچیں بھی مت سو گیڈنگ بیک ٹو دے ریسپی سبھی مسالوں کو اچھے سے ٹاوس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے پاورڈڈ مسالے میں لائے انہیں گرائنڈ کر لیا اور سوچ آف کر دیا ککر کے فلیم کو سٹیم سیٹل ہونے کا ویٹ کریں گے مینوائل تڑکہ پرپیر کریں گے اور میں اپنے راجمہ میں پیاج اور لسن ہمیشہ کم رکھتا ہوں اور ادرک اور ٹماتر زیادہ رکھتا ہوں سو پیاج ادرک لسن کو بھون لینے کے بعد سلو آنچ کر دیں گے اس کے بعد ایٹ کریں گے کشمیری لال مچ جس سے کی بڑیہ رنگ آئے گا اس کے بعد ٹماتر کو مائکرو ویو کر کے ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اس کے اندر جس لائک مومز اور تھوڑا سا دیسی گھی اور بھلے ہی مومز ڈو ٹائم راجمہ چلانے کے لئے اس میں پانی ایکسٹرہ ڈال دیں لیکن سبزیوں میں سالٹ اور چائے میں چینی ہمیشہ کم رکھتی ہیں یہ بول کے کہ آپ کا بی پی اور شوگر نہ بڑے جس کی قصر آپ دارو اور بھجیا کے ساتھ پوری کر دیتے ہیں اور اب ایک آوشک سوچنا اگر آپ کی نئی نئی شادی ہوئے تو آپ رومانس یا راجمہ میں سے کسی ایک کو چن لیں بکوز ماسک لگا کے رومانس کا ہونا ناممکن ہے اور سکسی نائن کرنے جائیں گے تو آپ کے موہ پہ رائتہ فیل جاگے اس سے اچھا ہے کہ آپ رائتہ ساتھ میں سرف کریں اور ساتھ میں جیرہ ریس بنا لیں سکھی پیار دی پکھی